موسیقی اپیسوڈ ون میں آپ نے دیکھا تھا ہم بالا کوٹ پہنچی تھی تو اب آج میں اس سے آگے کی دکھاؤں گی بالا کوٹ میں ہم ٹھہرے تھے تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد آگے چل پڑے تھے آج ناران تک جائیں گے یہ خوبصورت سی روڈ آگے چلتے ہیں آج میں اپیسوڈ ٹو جو ہے میں آج دکھاؤں گی آپ کو اپیسوڈ ٹو میں ہم ناران تک جائیں گے یہ ابھی بس آگے جا رہے ہیں راستے میں بہت ہی کاغان کی خوبصورت ویلی آتی ہے اور پھر کہوائی بھی آئے گا وہاں سے شوگران کی طرف روڈ جاتی ہے اوپر پھر وہ جیپیں جا رہی ہیں آج کل اور پھر آگے اوپر جو ہوتل بنے ہوئے ہیں شوگران پہ اس سے اوپر بھی ایک جگہ ہے سیری پائے تو وہ سیری پائے تک جیپیں جاتی ہیں وہاں تک آپ جا سکتے ہیں آج کل روڈ جو ہے وہاں کی بھی خراب ہوئی ہے میرے خیال سے ابھی روڈ بن رہی ہے اور ناران میں بھی پیچز تھوڑے سے خراب تھے میرے خیال سے ناران میں بھی ابھی روڈ بن رہی ہے کچھ عرصے میں روڈ بہت ہی اچھی ہو جائے گی راستہ جانے کا اچھا ہو جائے گا اور زیادہ اچھا ہو جائے گا موسیقی 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 یہاں کہوائی ہے جگہ یہاں سے ناران اور شوگران اور سیرپائے ہیں یہاں سے ادھر ہی سے ایک موڑا شوگران کی سرپ بہت خراب ہو گئی ہے یہ گیٹوے آف یہ گیٹوے ہے ناران کاغان اور گلگی تک جاتے ہیں اور شوگران بھی جاتی ہے ایک سڑک یہ برکل اس کے ساتھ ہی آئے گی یہ ابھی ہمیں ایک ہوتل میں رک رہے ہیں چائے پییں گے ادھر اور ادھر اس ساتھ شوگران کی طرف چاری ہوگی سڑک اب ہم ہوتل سے نکل گئے ہیں آگے جا رہے ہیں یہ ٹرن جو آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ کافی جیپیں بھی کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ یہ موڑ پہ بھی کافی آپ کو جیپیں نظر آ رہی ہوں گی یہ ابھی جیپیں ادھر اوپر شوگران ہی جانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں شوگران کی جو ہے روڈ بن رہی ہے کچھ عرصے میں بن جائے گی تو راستہ خوبصورت ہو جائے گا اور روڈ میں نے دیکھا تھا کافی اچھی بن رہی ہے چوڑی بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے موڑ بہت سے چھوٹے 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 جو ہیں گاؤں آتے رہیں گے تو جو مین مین ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہ کیوائی آیا تھا کیوائی کے بعد کینیا اور پھر پارس آیا تھا پارس کے بعد پھر کاغان بلی آ جاتی ہے کینیا اور یہ اس طرح کے اور اب جرید آیا ہے یہ جرید اس کے بعد پھر کاغان آئے گا یہ دیکھیں اب یہ جرید آ گیا ہے جرید اور جو بھی مشہور وہ ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہ جرید ہے گاؤں موسیقی 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 کینیاں دوب نکلائی ہے پہلے بادلتے ہیں بادل آنے موسیقی 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 یہاں پہ آنا آگے دکھاؤں نورت کا نیتورٹ چل جاؤں یہ کہ کاغان پہ بھی اچھے ہوتل بن رہے تھے یہ کاغان کا پتہ ہے ادھر بھی اچھے ہوتل بن گئے کاغں پہ پہلے ادھر اتنے نہیں تھے ہوتل شوش شوش موسیقی 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 یہ اس جگہ کو کالی مٹی کہتے ہیں تو یہ مجھے یاد ہے جب ہم 2003 میں آئے تھے تو ادھر ایک گلیشئر پڑا ہوتا تھا تو گاڑی وہاں سے سلپ ہوتی تھی پانی اتنا ہوتا تھا کہ ہم اس گلیشئر پہ سے پیدل جادے تھے گئے تھے اور کافی یہاں پہ مشکل جگہ ہوتی تھی ادھر یہ اب دیکھیں سڑک کتنی اچھی بن گئی ہے جب سے سڑک اچھی بنی ہے تو اب یہاں پہ آنا جانا آسان ہو گیا ہے ورنہ ہم یہاں پہ گلیشئر ہوتا تھا تو یہاں سے ہم پیدل گاڑی سے ادھر کے پھر ہم جاتے تھے پیدل ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرح موسیقی 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 مٹی رہ گئی ہے مٹی ہے یہ پہلے ٹینٹ ہوتا تھا دیکھیں ہم ناران پہنچ گئے ہیں دور سے ہی ناران ہوتل کافی بن گئے ہیں دور سے ہی نظر آنے لگ جاتا ہے پہلے میں رات میں بناتی تھی آج میں نے سوچا کہ دن میں بھی پورا یہ بناوں یہ دیکھیں یہی سے ہوتل کافی بن گئے ہیں ہوتل دیکھیں دور سے ہی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں ناران کے بھی اور یہ ایک پچھلی طرف بھی ایک روڈ جاتی ہے یہ بھی آئے گی یہ دیکھیں یہ ایک روڈ جا رہی ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے یہاں پہ بھی ہوتل بنے ہیں ادھر جو ہے ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں پہ بزار بہت ہی بزار کافی بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے بزار سارا اور ہوتل وغیرہ بھی وہ پچھلی طرف بھی کافی ہوتل بنے ہوئے ہیں پچھلی والی جو روڈ ہے یہ باد میں بنی تھی ہمارے پہلے اس طرف یہی بزار ہوتا تھا یہ دیکھیں اب بزار شروع ہو جائے گا کافی لمبا بزار اب یہاں کا بھی ہو گیا ہے ناران کا بھی تو ہم نے اسے نام منی مری کا نام دیا ہے یہ دن میں ناران کا بھی ہو میرا ہینے میں جب ہی آئی ہم رات میں ہی آئیتا ہی تو وہ دے رہتی تھی لے دیایا ہی آج دن میں وایدیا بنای ہیں مہم بات ترا پی پسر یہ ہوتل شکاپی سارے بن لے یہ نہیں ہے چھوٹا مری چھوٹا مری مینی مریو مینی مریو مینی مریو مینی مریو مینی مریو مینی مریو سے دائے کر کیا شاپس ہیں یہاں پہ بھی آپ آکے کوئی بھی چیز لے شالز وغیرہ ہیں شال ہیں ہینڈی کرافٹ کی شاپس ہیں اور یہ ڈرائی فروٹس کی بہت شاک ہیں شاپس ہیں ڈرائی فروٹس یہاں پہ اچھا ہے جو بھی کوئی آتا ہے ڈرائی فروٹس ضرور لیتے ہیں اور ہینڈی کرافٹس کی کافی دکانیں اب شاپس کھل گئی ہیں کافی لمبا بازار ہو گیا ہے دیکھیں ابھی تک ہم جا رہے ہیں تو ابھی تک بازار ہے یہ اب ہم جھیل سیفل ملوک کی طرف جو روٹ جاتی ہے وہاں پہ ہم مڑیں گے اور ادھر ہی ہمارا ہوتل ہے ہم یہاں پہ کچھ دیر بس ہوتل کے کمرے لے کے اور پھر آگے کی طرف جائیں گے وہ میں آپ کو نیکس اپیسوڈ میں اب دکھاؤں گی موسیقی اس جیبا برا بیستی ممکمل آپ کے ساتھ یہ ہے یہ جیل سا فرمالک بھی کامی بوٹرز بانتے ہیں آگے تک تھوڑا سا آگے جاگے بس ڈراؤٹ لینڈ ہوتل کافی ہوتل کھل گئے ہیں یہ ہے ڈراؤٹ لینڈ ہوتل سنو اس لوج بلو ماؤنٹن ہوتل ہمرا